اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى كَمَا وَرَضَ فِي سُورَةِ يُوسُفْ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَالسَّلَامِ اَلِفْ لَامْرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينُ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ كَمَا وَرَضَ فِي سُورَةِ الزُّمْرِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَج فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا كَمَا وَرَضَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْكَحَفِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ تَبْ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي تعارفِ قرآن کے زمن میں جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر لیجے قرآنِ مجید کی دو آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شبِ مراج میں عطا ہوئی ہیں وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے یہ امت کے لیے شبِ مراج کے تحسے کے طور پر یہ دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہی والمومنون پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے یہ دو آیات جو ہیں مستثنہ کر لیجے تو باقی جو ہے قرآنِ مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک پر اب جو اگلی بحث ہے اس تعارفِ قرآن کے زمن میں قرآن کی زبان کون سی ہے یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے لیکن کون سی عربی عربی کوئی ایک نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کی ڈائلیکس ہوتے ہیں پنجابی زبان کے نمبروں کتنے ڈائلیکس ہیں منگلہ زبان کے نمبروں کتنے ڈائلیکس ہیں پشتوں کے کتنے ڈائلیکس ہیں عربی زبان کے اس وقت پورے عربِ عرب کے اعتبار سے تو دیکھئے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں تو خود رضولِ قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ رمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے اور فارس مختلف تھے تو یہ جان لیجے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیا نشینوں کی زبان وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی شہری زبان نہیں دہاتی زبان جنہیں کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا ان کے قافلے جاتے تھے آتے تھے دوسرے تاجر بھی آتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسٹ ہو جاتی ہے خالص نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے اوچھے گھرانے تھے وہ اپنے بچوں کو سہرہ میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ میں ہو تو بادیا نشین حجاز کے نجد کے نہیں حجاز کے بادیا نشین ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے یہ آیتیں سے پہلے بھی صاحب نے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی اِنَّا جَالْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا یہ سورہ یوسف کی آیات ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر قرآنًا عربیًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سورہ زمر میں قرآنًا عربیًا غیر زی عمج یہ عربی مبین میں ہے ساف ستری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی تیڑ نہیں ہے کوئی ایک پیچ نہیں ہے اور یہی پھر سورہ قحف میں جو ایک ترانہِ خمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انامِ عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو تو کن الفاظ میں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجَهُ تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلاً ہے بادیہ نشین حجاز کے البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے گئے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامعہ پہن لیا فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامعہ پہن لیا وہ بھی قرآن میں بعض ہیں استثناءات ہیں یہ جیسے سنگِ گل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سنگِ گل وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آگے آئے ہجارت من سجیل یہ جو سنگِ گل کا سجیل بنا اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ ایکسپشنز پروف دی رول یہ استثناءات ہیں قائدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدون بادیا نشینوں کی جو زبان کی اس میں قرآن ناظر ہوا ہے اس قرآن کے بارے میں اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے فساحت اور بلاغت کی مراج یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہِ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے موجزہ ہے تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فساحت اور بلاغت کی مراج ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی بادری زبان عربی ہے عیسائی بے شمار ہیں جن کی بادری زبان عربی ہے ان کے ہاں بھی عربی عدب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی عدب کی جو آخری کتاب ہے چوٹی کی کتاب ہے وہ یہی ہے یہودی بھی پڑھائیں گے جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے کلاب اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فساد اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں پھر اس میں خاص ملکوتی زنا ہے دیوائن میوزک سوٹی آہنگ ہے عزوبت ہے مٹھاس ہے لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پجاب انیورسٹی میں وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں سوٹی یہ خطف تنجلائے بہت بڑی سائل سے اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید ملکوتی غیرہ اسی لئے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاقید آئی غیل القرآن بے اصواتکم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اسی طریقے سے ملنم یتغنب القرآن فلیس منہ جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے کسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں حضرت ابو موسیقی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت خوش الہان تھے تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت نہیں دشت پر تھے جا رہے تھے ان کے مکان کی قریب سے تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور وہاں کافی دن تک کھڑے ہو کر سنتے رہے باہر بات ہے کہ اس وقت میں مکان کیا ہوتے تھے یہ کوئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتا چلیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو حضرت ابو مکر کے مکان کے پاس سے گدرتے تھے تو ان کی تلابت سنتے تھے حضرت عمر کے مکان کی قریب سے گدرتے ان کی تلابت سنی حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے حضرت عمر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے حضرت عمر بکر نے ارز کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں حضور نے کہا کہ عمر بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز اور عمر تم ذرا پست کر لو ایوریج میں لے آؤ تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا تو ابو موسیٰ عشری غضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قرآت آپ نے سنی تو اگلے روز ملاقات وی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی یہاں با موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے وہ موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یعنی حضرت داوود کے گلے میں جو ساز تھا خوش الہانی تھی ان کی آواز جہاں خوبصورت تھی تو اسی طریقے سے اب وہاں کو مزمار سے مراد وہ نہیں ہے آلات موسیقی نہیں گرے میں جو اللہ تعالی نے رکھا ہے اِنَّكَ قَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر یہ یوں سمجھئے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان لغافصہ وہ ایک یہ وہ قرآن ہی کی ہے زبانیں بدلتی رہتی ہیں اردو تین سو سال پہلے کی دکھن میں جب شروع ہوئی وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو کی ولی دکھنی کی پھر وہ کیا کیا اس نے روپ بدلے ہیں اب وہ اردو کس شکل میں ہیں فارسی کن کن شکلوں میں نہیں ہے مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل دئی ہیں لیکن عربی قائم ہے اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیئے اس کو سٹیبلائز کرنے کی انت امیدہ بے کب تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھکنا جائے تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزی ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا اس کے اندر جو ایک تھیراو اور جماو پیدا کیا ہے یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے تعریف قرآن کے زمین میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماع و صفات عربوں کا ایک خاص ذوق تھا وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی نے جب قرآن ناظر کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے ان کا ذوق کیا تھا جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے گھوڑے کے لئے ہزاروں نفر جائیں گے شیر کے لئے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں تلوار کے لئے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں یعنی اس شیعہ کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے ایک بار سے ایک نام کوئی اور صفت ہے اس صفت کو ایک اور نام تو صفاتی نام اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے ایک بار سے اس کے نام ہے قرآن مجید کے اسماع علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پچپن شمار کیے لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ان میں سے جو اہم اسماع ہے میں آپ کو سنا دیتا القرآن جس پر گفتگو باد میں ہوگی اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے قرآن کے لیے proper نام پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الكریم الحکیم العظیم المجید المبین رحمة العلی بصائر بشرا بشیر نزیر عزیز قرآن العزیز بلاغ بیان احسن القصص احسن الحدیث معزہ شفاء مبارک مہیمن قیم مسانیہ متشابہ یہ میں نے آپ کو تیئی اسلام بتائے ہیں لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے پچپنہ ملائے لیکن جو بحث نلچست ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے نفذ القرآن ہے اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے کس مادے سے یہ لذب بنا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کر دیجئے اللہ کے اسماع سے میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اور وہ ہے اللہ باقی سارے نام صفاتی ہیں ایک نام اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں اس میں ذات لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے یہ بھی مشتق ہے الہ سے جیسے حکیم یہ صفت ہے الحکیم یہ اللہ کا نام ہوگی ہے الہ ایک معبود الالہ معبود برحق الالہ کو اللہ بن گیا ایک رائے یہ ہے لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ القرآن اس کا اس میں علم ہے پروپر نام ہے یہ جابد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے لیکن جو اکثریت کی رائے جس پر تقریباً علماء ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اس میں جامد نہیں اس میں مشتق ہے لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے ایک قرن قافرا نون اور ایک قرع قافرا حمزہ یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہیں کہ قرآن ان سے نکلا ہے قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا جڑ جانا مل جانا یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں حج تمتو ہے حج قرآن ہے اور حج افراد دے قرآن کیا ہے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قرآن دے اسی سے قرآن السادین کا نفذ استعمال ہوتا ہے قرینہ اور قرائن جو ہیں اسی سے الفاظ امام فرہ کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہو رہی اسی طرح قرآن قافرہ اور حمزہ اس قرآن کا مصدر بھی بن جاتا ہے جیسے رجحان راجیم ہے رجح سے رجحان غفران غفران کا ربنا فروردگار ہم تیری مغفرت کی خاصدار ہیں اسی طرح قرآن قرآن سے بنا ہے مفہول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آجاتا ہے یعنی پڑھی جانے والی شیئ اور ایک قرآن ہاتھا ہے اردی زبان میں قرآن میں نے پانی جمع کر لیا حوز کے اندر بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوز میں جمع کر لیا قرآن اسی سے قرآن کا لفظ بنا قرآن بسری کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں قرآن تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات یہ ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے یہ ہے نفذ قرآن کی بحث اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور نیچسپ ہے قرآن کا اسلوب کلام کس کٹیگری میں فال کرتا ہے قرآن کیا ہے ایک شیئ کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے یہ شیئر نہیں ہے ہم نے شیئر تو انہیں سکھایا ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور وہ شیئر ان کے شایان شام بھی نہیں شائروں کے بارے میں سور شورا میں چونکہ بالعموم شائروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر اور بیشتر شورا کا معاملہ یہی ہے کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں لا بالیانہ انداز والے لوگ غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں تو یہ شیر کی تو نفی کی گئی یہ قرآن مجید جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیت انہو لقول رسول کریم وما ہوا بے قول شاعر یہ شاعر کا کلام نہیں البتہ وہ میرا گمان یہ ہے میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیق مطالعہ نہیں کیا ہے کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے معقوس آزاد شاعری اس میں وزن نہیں ہوتا ردم ہوتا ہے آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے وزن نہیں ایک بڑھا لمبا چوار ایک ردم رہے یہ جو آزاد شاعری بلینک مرس جس کو آپ کہتے میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہوا ہو اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ سنف جو ہے عدب کی وہ ایجاد کی گئی واللہ عالم یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا گمان ہے البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے شعر نہیں ہے نسل ہے لیکن نسل کے اعتبار سے کون سی کیٹیگری میں آئے گی کیا یہ کتاب عام معنی میں جس کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے ایک تو وہ بات سے اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی کتاب نیس چیز دی گرس اس وقت وہ اگلے چپٹر میں پھر لٹا کر آپ پہلے چپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے اب واب ہوں گے اب واب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا کتاب کا یہ لازمی وصف ہے قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں اس میں قصہ آدم و ابلیس سات جگہ آرہا پھر سورہ تاہ میں چلتے جائیں سورہ ساد میں حضرت موسی علیہ سلام کا قصہ کتنی مرتبہ آرہا تو قرآن مجید اس کتاب کی کٹیگری اس کی دیفنیشن پر پورا نہیں اترتا دنیا میں جو کتاب کا معیق میار ہے عام اس کا جو اسلوب ہے اس کی دیفنیشن ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات وہ بھی نہیں اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر مکمل شئے ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے مختلف ہوگی یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں اس کا اسلوب جو ہے وہ ختم کا اوریشن اور یہ کہا جا سکتا ہے اس سے کلیکشن آف دیوائن اوریشن یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے مختلف اوقات میں خطبے ناظری ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ علیہ اور یہ بھی جان دیجئے کہ عرب میں عدب کی دو ہی سنکھیں تھی جو ماروز تھی یا شیر یا خطبہ یا خطیب ہوتے تھے بڑے شولہ بیان خطیب اور یا شائع تو یہ جب شیر کے اس لوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اس لوب ہے جو اللہ نے اختیار کرمایا اور ہر موقع پر ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے تو یہ ہے کلیکشن یہ اللہ تعالیٰ کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے وہ نوٹ کرنے ضروری ہے خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے اگر کوئی مسلمی بیٹا کتاب لکھ رہا اس کے سامنے کوئی سامی نہیں ہوتے تو خطبے میں سامنے سامنے ہوتے اگر ان کے درمیان ریپورٹ نہ رہے ہم آہنگی نہ رہے تو پھر وہ خطبہ غیر محسر ہو جائے گا لوگ جو ہیں ان کو اونگان نہیں لگے گی وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے تو ایک ریپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان دوسرے یہ خطبے کا ایک وص لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پسمندر ہوتا ہے پیچھے موجود آپ کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے ایک خاص پسمندر موجود ہے اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا صرف کوئی تفسیلات بیان نہیں کرے گا اس لئے ان لوگوں کو معلوم آج کے دور لیکن خطبے کے اندر پس پسمندر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں نمبر تین یہ ہے کہ خطبے میں تہویل خطاب بہت ہوتا ہے تہویل خطاب سے کیا مراد ہے ابھی خطیم آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے مخاطب ہے اور کسی بات فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے وہ شریف تم غلط کر رہے ہو یا بنظیر تمہارا یہ موجود نہیں صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھی تقریروں کے اندر وہ خطو موجود نہیں ہوتے تھے تو اس میں تہلیل خطاب نوٹ کرنا پڑتا ابھی کس سے بات ہو رہی تھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے اس اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے تو تہلیل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا رخ ہے جس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خطاب انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں اس میں جذبات کی بات نہیں آئے جی تھنڈی تھنڈی اقلی باتیں منطقی باتیں دلیل صغرہ کمرہ جوڑیے نتیجہ نکالیے وہ لوگوں کے سامنے رکھئے تصنیف ہے لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں جذبات سے بھی اپیل ہوتی اب یہ سارے اصاف میں جو بیائم کرنا ہوں یہ سب قرآن مجید میں تمام کمال بدرجہ اتم موجود ہیں اور آخری بات یہ کہ خطبے میں اور یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی اس کا اول و آخر بہت جامع اور موصر ہونا چاہیے اسی لیے مطلع مقت یہ خاص طور پر ہوتے مقت میں آ پڑی ہے سکون گستران آباد جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آج نہیں پڑھے گا اور اگر وہ مطلع فس فس ہے وہ باقی نظر پڑے گا آگے اس کے اندر بڑا اندہ شعر بھی ہو وہ شروع کی آیات اور آخری آیات انتہا ہوتی ہیں بہت جامع ہوتی جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات خواتین اور پہلی آیات اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی یہی آل امران کا معاملہ ہے کہ شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے یہی سورہ حج ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامین کی توجہ کو اپنی طرح مبذور کرا لے اگر شروع ایک انداز ایسا نہیں ہے تو بات آگے بڑھے گی نہیں آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامین کے ذہن میں بٹھانی ہے لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا کوئی قصہ بھی سنائے گا کوئی شیئر پڑھے گا کوئی اور نطیفہ بھی سنائے گا ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ آہراری بہترین خطیب ہوتے تھے اور آپ نے سنا ورنہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ کی تقریر چھے چھے گھڑے تک لوگ سنتے تھے وہ کبھی رولا بھی رہے کبھی حساب بھی رہے عام آدمی ترقیل بھی کرے گا یہ چاہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ختم ہوتی تھی جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے دل میں اتار چاہتے تھے وہ بیٹھ چکے ہوتے باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں وہ اکجنری چیزیں ہیں یہ ہیں چھے اوصاف ختمات اور اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کا وہ بیش موجود ہیں قرآن کا اسلوب ختم کا ہے اب اگلی بحث پر آئیے قرآن مجید کی ترقیم اور تقسیم سنتیسس اور ڈیویجنز اب اس میں سمجھ یہ کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے کلمات حروف سے بن گئے عربی زبان کے حروف اٹھائیس یا انتیس ہیں علیف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو اٹھائیس رہ جائیں گے علیف علیدہ حمزہ علیدہ تو انتیس ہو جائیں یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا جو اضافی بن گیا مرکب عددی بن گیا مرکب جاری بن گیا پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فکرہ بنتا ہے جملہ بنتا ہے کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوتی نے مخصوص جو قرآن کی اسطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اسطلاحات خود اپنی ہیں دنیا کی دوسری کسی بھی اسطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن جاہیز کیونکہ قدیم تھے انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان صورتیں جو ہیں وہ یہاں فواسل ہیں آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں جن سے وہ سوٹی آہنگ پیدا ہوتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اب یہ ایک فواسل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں انہیں آہنگ پیدا ہوتا لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ چیزیں قرآن مجید کی اکائی ہے آیت اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فکرہ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں ہمارا کیونکہ بائبل کے لئے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں انگریزی تحریروں میں مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لئے لفظ آ جاتا بلکل غلط قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اسطلعہ ہے اپنا مفہوم لغوی مفہوم کیا ہے نشانی آیت نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے صرف حروف پر بھی مشتمیل ہیں علی لام مین حروف مقتاعت اور آیت وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمیل ہیں والآسم مرکب جاری ہے حرف جار آیت ہوگئی پوری جملے پر بھی مشتمیل ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسُر ایک جملہ ہے اور دس دس جملوں پر بھی مشتمیل ہیں اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم لا تاخذ سلط ولا نوم نَهُو مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّمْ اِرَا آخری ہم آیت مانیں الْإِسْلَامِينَ آیت ہوگئی قَاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں نون ایک حرف آیت نہیں قَاف وَالْقُرْآنِ مَجِد ایک آیت بنی نون وَالْقَلَمِ مَمَا یہ سرُون ایک آیت بنی تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی موقوف موقوف حضور کے بتانے پر اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا دو آیتیں بنی مثل بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں سورہ مضمن کی جو دوسرا رکوع ہے پورا دوسرا رکوع وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے اور میرا بڑا گمان رہا بہت عصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں دو اوقات میں نازل ہوئی ہیں اور یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ یہ دو آیتیں ایک نہیں لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر میں کوئی نہیں ہو جو اسے قرار دے سکو ہاں مجھے اگر کوئی روایت نہیں جاتی ہے کوئی خبر یا اثر خبر محمد رسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے تو اس کو کہتے توقیفی آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل یا کسی منطق کسی گریمر کسی اصول بیان کسی پر مبنی نہیں ہے یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر اسے کا صورت کسے کہتے ہیں عربی دبان میں صور کے معنی ہے فصیب فَغُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ اللَّهُ بَاب صورہ حدید کے اندر لفاظ آئے اب اس کا کا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے دس آیتیں بیس آیتیں سو آیتیں دو سو پچاسی آیتیں دو سو چھاسی آیتیں جوڑ کر ایک فصیل بانگ دی گئے یہ شہرِ حکمتِ خداوندی ہے ایک نظم ہوتا ہے جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلننگ آج ساتھ تو بہت بڑا فن ہے بڑی سپیشلائزیشن ہے شہر کو پلن کرنا اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ صورت یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہرِ معنی کو علم و حکمت کے ایک شہر کے گرب یہ فصیل پوری ہوئی ہے اب اس میں نوٹ کر دیجئے جہاں تک اچھا کیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں والعاصر بھی آئے تھے اور الافلام مین بھی آئے تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آئے تھے اس طرح صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں صورت العاصر تین آئتیں صورت القوسر تین آئتیں صورت النسل تین آئتیں تین ہی صورتیں تین تین آئتوں پر مشتمل ہیں تین سے کم پر کوئی نہیں دو آیت کی کوئی صورت نہیں لیکن آگے آپ چل کے جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے تو آیت اور صورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے زمان میں اور وہ تھا منزل یا حزم منزل یا حزم سات منزلوں میں یا سات احضاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کردہ چاہے ہر شب میں اکثر و بیشتر لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا یہ حزم بھی ہے اور منزل بھی ہے اور یہ کیونکہ دور صحابہ میں تھا یقیناً حضور نے بتایا ہوگا اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بلکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں صورتیں مکمل جو کہ توں آئیں گے اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ صورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں وہ قرآن کے دیباچے کی حیثت رکھتی ہے تو پہلی منزل میں تین صورتیں دوسری میں پانچ صورتیں تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور ساتویں میں پین سٹھ یہ ہے کہ جو ان صورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں کوئی سوا چار پارے ہے کوئی ساڑھے چار پارے ہے کوئی پانچ پارے اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے مسلوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے صورتوں کی فصیلوں کو نہیں چھوڑا گیا اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بات کی بات ہے تیس پارے اور اس میں آپ کو یہ ساری قباہتیں نظر آئیں گی اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئیں اور بڑے بھوڑے طریقے پر توڑی گئیں سورہ حجر ایک آیت ادھر ہے باقی ساری صورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑی گئیں معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصف اس نے صفے گنے سات سے تیس سے تقسیم کیا اور برابر صفوں کے اندر وہ پارے بنا دئی لیکن بارحال دور صحابہ میں پاروں پر کوئی ذکر نہیں تھا یہ بات کی بات ہے دور صحابہ میں آیت صورت اور حضر اسی طریقے سے قویل صورتوں کو جو رکووں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بات کی بات ہے لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے صورتوں کو رکووں کی شکل میں پیٹیس صورت میں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکو پر مشتمل ہیں آخری پارے کی آخری پارے کی سہتی صورتیں ہیں پہلی دو دو رکوے باقی سب قسم جو ہے وہ ایک ہی رکو سمار ہوتا ہے لیکن رکو کیوں کیے گئے لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں صورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکو کے اندر تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے مضمون نہ ٹوٹے تاکہ وہاں پر رکو کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا تو رکو سے رکو ہے اس رکو کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت لہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا حجاج ابن یوسف یہ اس کی کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے بہرحال اس کی طرح منصوب ہے اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فطر سے تقسیم کی گئی ہے علل ٹپ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حقہ سے لے اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہیں نہ رکوعوں کی تفصیم اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید ساپنا ہے ان میں حضب ہو گئے ہیں یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر آٹھ حضب بنا دیئے چار حضب بنا دیئے اور پھر نصف حضب کر کے آٹھ حصے کر دیئے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پارہ بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیشے نظر رکھا گیا ہے جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا ہے تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے اکثر و بیشتر کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس اب اگلا موضوع ہے ترطیب و تدوین کیسے ہوئی؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہیں اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی پڑھوانے میں ترطیب آ جائے گی لازمت لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بلکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و صوبے کی گنجائش نہیں قرآن کی ترطیب نزولی اور تھی ترطیب مصحف اور ترطیب مصحف میں سورہ پاتحہ کے بعد سورہ بکرہ ہے سورہ بکرہ نازم ہوئی ہے مدنی دور میں جاکا پھر سورہ علی مرانہ وہ بھی مدنی ہے سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے سورہ مائدہ ہے وہ مدنی پھر آئی ہے سورہ انعام اور سورہ آراف یہ ہیں جو مکی آتے ہیں یہ کی بھی مکی دور کی بھی آخری دوانے کی ہیں ابتدائی جو مکی صورت ہے وہ سب سے آخری حصے میں ہیں انہتیسوہ پارہ اور تیسوہ پارہ تو ترطیب نزولی اور تھی ترطیب مصحف پارہ ہے اس میں تو کسی شکل سبے کی گنجائش نہیں لیکن ہمارے ہاں اہلِ تشیعوں نے اس چیز کو بہت اچھانا آئے ان میں سے بعض دروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترطیب نزولی کے مطابق تھا یہ ترطیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترطیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امامیں غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن دے کر آئیں گے یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو ان باتوں کو مانتے ہیں جہاں تک کس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترطیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی امدہ ایکسرسائز بنتی ہے ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ہوں ترطیب نزولی سے اس لیے کہ ترطیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے پہلے کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا تو حقیقت اگر آپ ترطیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں میں نے بڑی مہرت کیے لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں بعض روایات ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترطیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترطیب کی لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترطیب مصحفع یہی ترطیب جو اس وقت مصحفع عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ترطیب ہے لوح محفوظ کی یہی ترطیب ہے ام الكتاب میں یہی ترطیب ہے کتاب مکنون میں اب اس کے سمجھئے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترطیب یہ ہو گئی لیکن کتابی شکل میں نہیں ماں بیند دفتین نہیں حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اس ترطیب سے سنایا جس ترطیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہیں اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازم ہو چکا ہوتا تھا اور آخری ممدان مبارک آپ کی حیات تیبہ کا جو تھا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا تو دورہ قرآن بغیر ترطیب کے تو نہیں ہو سکتا تو یہ ترطیب حضور کی کی ہوئی ہے توقیسی ہے اور حضور ہی نہیں اللہ کی کی ہوئی ہے یہی ترطیب لوح محفوظ میں کتاب مطمول میں اور ام مل کتاب میں اور یہ ترطیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ اکرام کو حفاظ سے کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تب ہی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلت اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکرہ ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگ کی رائے ہیں حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے مابین الدفتین دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا انہا علینا جمعہو وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے اسی طرح پھر صحابہ اکرام بے شمار جو ہم فارس تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا دوسرا مرحلہ کب آیا جب حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے اب ایک تشویش پیدا ہوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے لہذا اسے کتابی شکل میں ملتب کر لینا چاہیے اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قرآن ہیں جتنے کاتبین وحی ہیں ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لی حضرت ابو بکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے بہت ریلیکٹنٹ رہے ان کا ایک خاص مزاج تھا اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے میں کیسے لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کے قرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے ان کے سامنے بھی حکمت آگئی تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کبرٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دینی جائے وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی تیسرا مرحلہ کیا ہے یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاکو کو کچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاکو کو کچو پڑھ جن جائے گا تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا قرآن مجید بدل رہا تھا کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے اب اس کی تشویش حضرت عثمان کے زمانے میں جب دور بہت پھیل گیا اسلام کا دائرہ دار اسلام کی عصد بہت ہو گئی کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے کچو کو کاف علیف چیواؤ لکھنا شروع کر دیں گے کہ کچو سنان ہم نے تو چاکو تو سنائی نہیں تو ایک لکشوں ہے چاکو لکھ رہا ہے اور ایک کچو لکھا ہے تو چاکو اور کچو میں فرق ہو گیا لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر رسم کتابت رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے اصل میں ایک بہت بڑا بغالتہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں حضرت فان رضی اللہ تعالی غالب علی ابن عمی طالب رضی اللہ تعالی اب یہ جو جو جوڑتے ہیں قافیے تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے اسپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے اور حضور کے زمانے میں کموں بیش پندرہ سال کا فصل ہو چکا گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے پندرہ برسمات پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک دسپیوٹڈ پرسنیلیٹی بنا کے رکھ دیا ہے نہیں معاذ اللہ کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا فتنہ تُلکبرہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بدنام کیا لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگیا یہ مسحف عثمان ہے یہ ہے اصل میں وہ حباقت کے جو ہوئی ہیں ہم سے یہ کافی بلانے کی وجہ سے حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے جامع الامت على رسم و احد پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی مثلا اب دیکھئے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے میم لام اور کاف میم علف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ یہ غلط ہو جائے گا میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہیں ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے اگر آپ نے میم علف لکھ لیا ایک قرات نکل گئی اب وہ اس میں آئی نہیں سکتی اور مالک پڑھا جائے گا یہ زیر زبر جو لگے قرآن مجید میں یہ بھی حجاج ابنی یوسف کے زمانے میں لگے اس سے پہلے نہیں تھے اور یہ رموز و عقاف یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیٹھ میں یہ بھی حجاج یوسف کے زمانے کی چیز ہیں برنا عربوں کے لئے تو ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں آپ کو معلوم پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے انشا پرداز وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نکتے وغیرہ نہیں لگاتے تھے جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہیل سمجھا کہ نکتے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے گویا کہ میں تو سمجھ نہیں سکتا بغیر نکتوں کے تو یہ پرانے شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا انداز لہذا کوئی نکتے مغیرہ نہیں یہ بھی بات بھی لگے تو ملک یوم الدین مالک یوم الدین اس کی رسم آئے گا مین لام کاف خدا زبر ہے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین یہ رسم الخط ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں اور وہ دسخہ قرآن مجید کا اب استمبول کے اندر ہے توپ کافی کا جو جو عجائب خانہ ہے عجائب گھر ہے جس میں جہاں نواد رات کے ساتھ حضور کے بھی کچھ تبرکات جمع اگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصف پر آئے یہ وہ قرآن پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں ایک دمشق میں کوفے میں ایک یمن ایک بہرین ایک مسرہ مختلف جگہوں پر وہ قرآن کا صرف رسم الخط سکرپ کے اعتبار سے لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مرتب ہو چکا مدول ہو چکا دور نموی میں لیکن کتابی شکل میں نہیں سینوں میں محفوظ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لیا گیا اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے صفر بھی انجیل بھی وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی انہوں نے اہل حبشہ سے استشاعت کرتے ہوئے مسحف نام رکھا مسحف یہ مسحف بن گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں لیکن مسحف کی ترات کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ باقی جو رسکے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا رسکہ نکل آیا اس میں تو یہ نبز اس طرح لکھا ہوا ہے تو ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عن بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھئے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریبا یوں سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے وہ پچیس برس بعد گویا رمعہ سدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھاریس سدی کے اندر اندر سارے مراحل تیہ ہو رہے یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ نے اپنی امت کو دیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ہم چمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حصہ اکران مجبور ہے کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکس پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک کوئی جائش نہیں ہے کہ یہ وہی شئے ہے جو محمد نے اپنی عمد کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ و سلم ایک آخری بات چاہر میرے پاس تین منٹ ہیں یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھے قرآن کی آیت صورت پھر حضب اب اس میں ایک شاہ نوٹ کرنی جئے آیت اللہ تعالی کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے آیتوں کو جوڑ کر جب صورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے اس ربط آیات سے ایک اور معنی ایک اور حکمت جیسے موٹی ہے ہر موٹی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس ترتیب سے آپ نے پھرویا اس کو دھاگے میں ہار بنایا اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالہ ہو جائے ہر موٹی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا مرکزی مضمون عمود اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پہ ہوئے موٹی ہوتے ہیں جس ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں دوسری بات یہ اکثر اور بیشتر صورت قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں جیسے معوضت رین دو صورت مضمون ایک یہ تعوض معوضت ہے سورہ بقرہ سورہ علی عمران کو کہا حضور نے فرمایا دو نہایت تابناک صورت بڑی روشن صورت جیسے آپ دیکھیں گے ایک ہی طرح کا اٹھان ہے وہ دور سے کتاب ہو رہا ہے سورة الدہ سورة بشرا یہ تمام چوڑوں کی شکل اسی طرح سورة طلاق سورة تحریم یا ایوہ نبیو لما تحرم ماللہ لکت تبتغی مردات ازواج شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدا بندی ٹوپنے لگے بیوی کو ناپسند ہے وہ شہ تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ اپنی ازواج متحرات حضرت عائشہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے قسم خالی اپنے میں اسے استعمال نہیں کروں لما تو حر مو اللہ اے نبی آپ کیوں حراب کرتے اپنی اوپر وہ شہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تغی بردات ازواج اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں یہ ایک انتہا ہوئی دوسری انتہا کیا ہے میاں اور بیوی میں اتنا بودھ ہو جائے کہ طلاق تک نوع بتا جائے تو صورت تحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے صورت طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے صورت صف حضور کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہے صورت جمعہ آپ کے طریقے کار کو بیان کر رہی اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیش تحریم جوڑوں کی شکل میں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفع و یاکم بالآیات و ذکر حقیم